بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین تو جی آج میں بنا رہی ہوں آپ کے لیے پرانٹھے اور وہ بھی پرانٹھے کون سے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں مسی روٹی تو مسی روٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے آٹا دے لیا ہے اور آٹے میں میں نے ڈال لیا ہے تقریباً ایک کلو آٹا ہے میں نے ڈالا ہے آئل کا کوکنگ آئل کا اور اس میں ایک چمچ نمک کٹی ہوئی لال مرچ زیرا ہادی چمچ زیرا اور تقریباً ایک چھٹکی میں نے اجوائن کی لیے ہے اور ساتھ ہی میں نے باریک کٹا ہوا دھنیا ڈالا ہے اور باریک کٹی ہوئی پیاز ڈال دی ہے اور اب آٹے کو ہم بہت اچھا سا گون دیں گے اس کو پرانٹھے کو آپ اس طرح کے پرانٹھوں کو آپ سبزی والا پرانٹھا بھی بول سکتے ہیں اور ہم لوگ میسہ پرانٹھا بولتے ہیں میسی روٹیاں بولتے ہیں بولی جاتی ہیں تو یہ کشمیری سپیشل ڈیش ہے بہت مزے دار اور گرمیوں کا بہت ہی اچھا تحفہ ہے ساتھ لسی کھائیں ہم سواری پیئیں پرانٹھا کھائیں اور ساتھ لسی کھائیں پیئیں تو بہت اچھا کمبینیشن ہے دونوں چیزوں کا تو اب میں آٹھا گوند رہی ہوں یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد ہلکے ہاتھ سے آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آٹھا گوندنا ہے دیکھیں میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں ساتھ ایک دم ڈالوں گی سارا پانی وہ آٹھے میں کٹلیاں بن جائیں گی اس کی تھوڑا تھوڑا سا پانی آپ نے آٹھے میں ڈال کر گوندنا ہے آٹھے کو اچھا سا بہت اچھی سی گنائی کرنی ہے آٹھے کی تاکہ ہر چیز آپس میں مکس ہو جائے جڑ جائے آٹھے کے ساتھ پیاس کو بہت باریک کٹنا ہے آپ نے تاکہ روٹی بناتے ہوئے وہ روٹی میں سے نکلے نہیں اسی طرح سے ہرا دھنیا بھی آپ نے بہت باریک کٹنا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی ڈال یا کوئی سالن اس طرح کا کوئی سبزی بچی ہوئی پڑی ہے تو وہ بھی آپ اس آٹھے میں ساتھ ڈال کر اس کو بھی گوند سکتے ہیں اور اس طرح سے ان روٹیوں کا ان پرانٹھوں کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے کوئی بھی سالن ہے آپ کے پاس بچا ہوا آلو کی سبزی بچی ہوئی ہے بند کو بھی ہے کوئی بھی دال بچی ہوئی ہے کوئی چکن کی بوٹیاں پڑی ہیں آپ کے پاس اگر چکن کی بوٹیاں پڑی ہیں تو ان کو آپ ریشہ ریشے دار کر کے آپ آٹھے کے ساتھ ڈال کے گوند سکتے ہیں تو بہت مزیدار روٹیاں بنتی ہیں یہ ٹیسٹی ہوتی ہیں چٹنی کے ساتھ کھائیں لسی کے ساتھ کھائیں خالی بھی کھائیں چاہے کے ساتھ کھالے ناشتے میں کس طریقے سے بھی آپ ان روٹیوں کو استعمال کر سکتے ہیں پرانٹھوں کو استعمال کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی یہ ریسپی ہے تو دیکھئے میں کس طرح سے ہاتھوں کے ساتھ آٹے کو گوند رہی ہوں بہت اچھا مکس کر رہی ہوں آپ نے بھی ایسا ہی مکس کرنا ہے تھوڑی دیر مکس کرنے کے بعد اسے آپ نے پانچ سے سات منٹ کے لیے آٹے کو رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر سے دوبارہ سے اس کی گونائی کرنی ہے گوند رہا ہے اچھا سا ہر چیز آٹے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے چپک جائے آٹے میں اچھی طرح سے پیاز ویرا اور دھنیا آپ نے جو ڈالا ہے وہ اچھا سا جو ہے وہ آٹے میں جڑ جائے دیکھئے بہت اچھا سا آٹا گوندا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ یہ دیکھئے آٹا بہت نرم ہے اور بہت مزے سے گوندنے ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے آپ نے آٹے کو گوننا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت مزے کا آٹا ہو گیا نرم نرم امپورٹنٹ چیز آٹے کی گونائی ہے آٹا اچھا گوندا ہوا ہوگا اور تو تب ہی اچھے پر آٹے ہمارے بن سکیں گے سافی دیر گوننا پڑتا ہے یہ آٹا دیکھئے ابھی بھی صحیح طریقے سے آٹا جڑا نہیں ہے اور کریکس ہیں ابھی بھی اس لئے میں بہت اچھا سا اس کو گوننے کی کوشش کر رہی ہوں بہت اچھے پڑتا ہے ماشاءاللہ سے آٹا ابھی پروسس میں ہے ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں کور دے کر رکھ دوں گی کپڑا دے کر رکھ دوں گی ڈھام کے تاکہ دوبارہ سے آٹا سیٹ ہو جائے ماشاءاللہ سے اب میں دوبارہ سے اس کی گونائی کروں گی تھوڑی دیر کے لیے اور یہ اب تقریباً آٹا سیٹ ہو چکا ہے اچھا سا پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے میں گون لوں گی چکی کاٹا ہو دیسی آٹا ہو تو تب زیادہ ٹائم کے لیے لگتا ہے اس کو گوننے میں میرا چکی کاٹا ہے اس لیے کافی ٹائم لگ رہا ہے چلی جی ماشاءاللہ سے بہت اچھا سا آٹا گن چکا ہے اب تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں پراتے بنانا شروع کروں گی ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے بہت پیارا لگ رہا ہے آٹا گرین گرین نظر آرہا ہے ہر دنیا چلی جی اب آٹے کو آٹے کی روٹی بنا لیتے ہیں پراتہ بنا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ نے روٹی کی طرح ہی بنانا ہے بلویرہ نہیں ڈال لیں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کسنا اچھا سا پراتہ بن رہا ہے ٹوٹ بھی نہیں رہا کوئی چیز باہر بھی نہیں نکل رہی چلی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے بہت پیارا گول گول سا پراتہ ہمارا طوے پر جا چکا ہے اب تھوڑا سا یہ پک جائے گا تو اس کو ہم پلٹ لیں گے چلی جی بلٹ ریو میں ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت پیارا پراتہ گرین گرین ہرہ دھنیا نظر آ رہا ہے اب میں اس پہ آئل لگاؤں گی کوکنگ آئل آپ چاہیں تو گھی بھی لگا سکتے ہیں دیسی گھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو آپ سمپل ہی پراتہ آئل کے بغیر یا گھی کے بغیر بنا لیں اور اس کے بعد بعد میں آپ اگر دیسی گھی اوپر رکھ لیں لگا لیں تو تب بھی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے ماشاءاللہ سے اس طرح سے پھیلا کے آپ نے کھوکنگ آئل یا گھی کو لگا لینا ہے ایک سائٹ سے جب آپ کو لگے کہ ہی ہو چکا ہے پلٹ لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے الحمدللہ اور اپنے کسی بھی کپڑے کے ساتھ اس کو پراتھے کو دبانا ہے اوپر سے تاکہ اچھی طرح سے جو پیاز ہم نے ڈالا ہے ہرا دھنیاں ڈالا ہے وہ تمام چیزیں اچھی سی پک جائیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت حبصورت بہت ہی پیارا پراتھا بنا ہے ماشاءاللہ اور ٹیس میں بھی بہت لا جواب ہوتا ہے یہ بہت ہی لا جواب ہوتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا گھر میں کچھ بھی نہ ہو جب آپ کو سمجھنا آ رہی ہو کہ آج ہم نے کیا پکانا ہے تو یہ بیسٹ ریسپی ہے کہ آپ پراتھے بنا کر آرام سے کھا سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ پراتھا دوبریڈی ہو چکا ہے اب میں یہ پراتھا اتار لوں گی اور دوسرا پراتھا جو ہے وہ ڈال دوں گی تبے پر ماشاءاللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہت پیارا پراتھا ہے یہ بھی گول گول ماشاءاللہ ہلکی آنچ پر بنائیے گا پراتھوں کو تاکہ اچھے طرح سے اندر تک پک جائیں ماشاءاللہ الحمدللہ یقیناً آج کی ریسپی آج کے پراتھا ہے پراتھے آپ کو پسند آئے ہوں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور بنائیے گا اور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کے پراتھے کیسے بنیں ماشاءاللہ سے دیکھئے بہت حبزورت پراتھا یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے گا ماشاءاللہ الحمدللہ مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا خوش رہے گا